اگر دیوانے ہیں تو قسم خدا کی سن لے وہ شیر میں پڑھ کے بتاتا ہوں پرسا شیخ والو تم سن کے بتانا اب اپنے اپنے ہاتھوں میں پیسہ لے لو بھائی تم ساری نوٹ یہاں دے گے چلے جانا ٹھیک ہے کیسے رب دے ہمت رب دے ہمت رب دے ہمت ہمیں سلمہ نیہ زہری کی طرح رب دے ہمت ہمیں سلمہ نیہ زہری کی طرح رب دے ہمت ہمیں سلمہ نیہ زہری کی طرح کیوں رب دے ہمت ہمیں سلمہ نیہ زہری کی طرح کیوں دل میں باطل دل میں باطل دل میں باطل دل میں باطل کے جو کحرہ مچا رکھا ہے دل میں باطل کے جو کحرہ مچا رکھا ہے دل میں باطل کے جک و حرام مچا رکھا ماشاءاللہ بہت خوب زاکر بھائی کی جانب سے کئی سو روپے نائے تھے ہیں سبحاناللہ مسجد کے ایک خزانچی مسجد کے نازم ہے نازم مسجد کے نازم صاحب نے ایک کئی سو روپے ہیں ولی کے گھر کے لیے کئی سو روپے دیا پروردگار ان کے کاروبار میں ان کے عمر میں برکت ادا فرمائے محبت کے ساتھ بولے یا حسین اور محبت سے بولے یا حسین کہ دل میں باطل دل میں باطل کے جک و حرام مچا رکھا ہے میں فلسطین کی ماؤں کو سلامی دوں گا کہ میں فلسطین میری ماں بہنے بھی بیٹھی ہیں ان سے میں نے پیسہ مانگا ہے اپنے لیے نہیں اپنے باپ کے لیے نہیں اللہ کے ولی کے گھر کے لیے تو کنجوسی کر رہی ہیں وہ فلسطین کی مائے ہیں وہ فلسطین کی مائے ہیں قسم خدا کی ان کا قلیجہ دیکھیں کہ میں فلسطین کی ماؤں کو سلامی دوں گا لوڈوان جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں بُڑھے بچے شاہے جو بھی ہو مجھے یقین ہے کہ یہ شیر جب مکمل ہوگا تو ہر شخص کے ہاتھوں میں اللہ کے ولی کا گھر کی تعمیر کے لیے کچھ نہ کچھ پیسہ ضرور رہے گا اب وہ شیر پڑھ کے دیکھتا ہوں اس نے کہ میں فلسطین میں فلسطین میں فلسطین کی ماؤں کو سلامی دوں گا میں فلسطین کی ماؤں کو سلامی دوں گا میں فلسطین کی ماؤں کو سلامی دوں گا کیوں deployment جن کے بچوں نے بھی طوفان اٹھا رکھا ہے سب بیداری رہنے کے لیے لیکن اب ایک شیر پڑھتا ہوں مجھے یقین ہے کہ مجھے علماء اکرام کی دعائیں ملیں گی وہ شیر پڑھتا ہوں سنیں کہ بھو بکر حضرت فاروق کا رتبہ دیکھو کہ بھو بکر بھو بکر جلدی چھٹا لے پیٹا جلدی جلدی سلے لے چھٹا لینا ہے چھٹا لینا ہے کی دینا ہے دیکھو آج کے چھٹے میں سے سو روپیا کاٹا جائے گا ماشاءاللہ اب دیکھو مجھے یقین ہے ایک شیر پڑھوں گا بیٹا تم ہی لے کے آگے نا کون لے کے آگے گا آپ لے کے آگے شیر پڑھتا ہوں سنیں کہ بھو بکر حضرت فاروق کا رتبہ دیکھو سنیں محبت کے ساتھ بولے یا رسول اللہ بھو بکر حضرت فاروق کا رتبہ دیکھو 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 جن کو سرکار پہلو میں سلا رکھا ہے جن کو سرکار نے پہلو میں سلا رکھا ہے جن کو سرکار نے پہلو میں سلا رکھا ہے اچھا بے ایک ناد کا شیر سنیں بھائی ادھر دیکھو تم سور پہ دوگے نا ایک ناد کا شیر پڑھتا ہوں اما اس کے شان میں پڑھنے جا رہا ہوں جس کے لئے رب نے پوری کائنات بنائی ہے اگر میرے رب کو اپنے محبوب کو بنانا مقصود نہ ہوتا تو نہ آپ ہوتے نہ ہم ہوتے نہ یہ زمین ہوتی نہ آسمان ہوتا کچھ بھی نہ ہوتا اسی کی شان میں ناد کا شیر پڑھ رہا ہوں اگر لگے تو سو روپے لے گی آنا لیکن ہاتھ میں میرے دینا سماعت کر لے محبت کے ساتھ بھولے سنے وہ شیر اگر لگ گیا ہے تو دعاوں کا طالی کہ آؤ ہم جشنے ویلادت کو منائیں مل کر سرکار کی آمد کا جشن کہ آؤ ہم جشنے ویلادت کو منائیں مل کر آؤ ہم جشنے ویلادت کو منائیں مل کر آؤ ہم جشنے ویلادت کو منائیں مل کر آؤ ہم جشن بیلادت کو منائے مل کر کیوں رب نے جن کے لئے دنیا کو بنا رکھا ہے رب نے جن کے لئے دنیا کو بنا رکھا ہے رب نے جن کے لئے دنیا کو بنا رکھا ہے سنو گے کئے پریشت ہوگے میلے بتاؤ دیکھیں فرمائشیں انشاءاللہ پھر کبھی آپ سنیں گے پھر کبھی وقت بھی زیادہ ہو رہا ہے فرمائش بادما میں ایک کلام کے کچھ شیر آپ تک اور پہنچاتا ہوں لیکن آپ نے پریشت ہزا کم دیا اس لئے فرمائش بادما ہاں دوسرے سپرمائش لگی ابھی حضرت کی دو سبو قسم قدا کی سنیں گے آپ تو طبیعت مگر ہو جائے گی میں اپنے مرضی سے ایک متنہ دو شیر اور پڑھ کے جاتا ہوں آپ نے بیداری بادا کیا اس لئے ذہن پہ وہ شیر آ رہا ہے پھر اسی شیر کو پڑھتا ہوں سماعت کر لیں روہ زمین پہ آ چار مصرہ مکمل ہوگا تو ایک شکت اٹھے گا اور یہاں حاضر ہوگا اب دیکھتا ہوں کہ کس کے حصے میں یہ خوش نصیبی لکھی ہے جو اتنے بڑے مجمع سے یہاں تک آتا ہے میں پڑھوں چار مصرہ تیار ہیں آپ تیار ہیں زور سے بولیں یا رسول اللہ اور محبت سے بولیں یا رسول اللہ سنیں انشاءاللہ انہیں ممبر کی خاص توجہ کا دالی اب دیکھنا یہ ہے کہ کس کے حصے میں یہ خوش نصیبی آتی ہے کہ میرے حصے میں تو رحمت کا خزینہ لکھ دے سنیں انشاءاللہ کہ میرے حصے میں تو رحمت کا خزینہ لکھ دے میرے حصے میں تو رحمت کا خزینہ لکھ دے میرے حصے میں تو رحمت کا خزینہ لکھ دے ان کے در پر میرا مرنا میرا جینہ لکھ دے اور دے دے جنت انہیں دے دے جنت انہیں جو مانگ رہے ہیں جنات دے دے جنت انہیں جو مانگ رہے ہیں جنات میری تقدیر میری تقدیر میری تقدیر میں اللہ مدینہ لکھ دے میری تقدیر میں اللہ مدینہ لکھ دے اما اتنے بڑے مجمع میں کوئی دیوانہ نہیں ہے اچھا پرسان شیخ والوں پانچ سزار ایک سوٹ زیادہ ہے گیا اپنے لیے نہیں مانگ رہا ہوں نہ تو اپنے باپ کے لیے مانگ رہا ہوں اس بلی کے گھر کے لیے مانگ رہا ہوں جس بلی کے چوکھٹ پہ جا کے آپ مانگ رہا ہوں جس بلی کی چوکھٹ پہ جا کے آپ مانگا کرتے ہیں اسی بلی کے گھر کے تعمیر کے لیے میں آپ سے مانگ رہا ہوں اور اتنے بڑے مجمع میں کوئی دیوانہ نہیں ہے کوئی عاشق نہیں بیٹھا ہے جو کھڑا ہو جائے اور اعلان کر دے کہ میں دیتا ہوں 51 سو رکھیا ہے کوئی مرد مجاہد ہے کوئی عاشق سرکار سے محبت کرنے والا اس بلی سے محبت کرنے والا اتنے بڑے مجمع میں ہمہ مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ رب کسی نے کسی کے دل میں نیکی دے گا جو کھڑا ہوگا اگر 51 زیادہ لگ رہا ہو تو آپ اشارہ کر دیں حسان شاگر صاحب زیادہ ہے میری حیثیت پرسا والوں کے اندر نہیں ہے کتنی کیتنا دیس اگے لیکن مجھے معلوم ہے پرسا والوں کے اندر کتنی بڑی عوقات ماشاءاللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت اب نعرہ لگانے میں بھی کنجوسی ہے محبت کے ساتھ بولو نعرے تکبیر نعرے رسالت لیکن حاجی صاحب نے اللہ کے ولی کے گھر کے لیے ایک تالی ایٹا دینے کا وعدہ کیا ایک تالی ایٹا دینے کا وعدہ کیا یہ کام آپ بھی تو کر سکتے ہیں لیکن مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ ہی میں سے کوئی وہ شکھ اٹھے گا جو میں نے زبان سے نکلا ہے 51 سو روپیا کوئی نہ کوئی دیوانہ اٹھے گا جو اللہ کے ولی کے گھر کے لیے اعلان کرا دے گا کہ احسان شاکیر میں دیتا ہوں 51 سو روپیا آج آپ کو نہیں دینا ہے کوئی ضروری نہیں کیا آج ہی دینا ہے لکھوا دے دیئے گا دو دن کے بعد دیجئے گا چار دن کے بعد دیجئے گا دس دن کے بعد دیجئے گا ایک مہینے کے بعد دیجئے گا جب آپ کے پاس ہو جائے گا تب دیجئے گا چار مصرے آپ تک اور پہنچاتا ہوں اگر حسین کے عاشق ہوں گے تو انشاءاللہ بولیں گے مصطفیٰ نے جو کاغا اس کو نبھانا ہوگا اچھا یہ کمیٹی والے دردہ سو روپیا جو لا رہے تھے آپ یوں مت ڈرئیے کہ 54 سو قیلان کا دیتا آپ اس کو جاری رکھیے اس کو نہ چھوڑیے اس کو جاری رکھیے آپ وہ آپ کے لئے چھوڑ ہے انشاءاللہ لیکن یہ تو الگ معاملہ چلے گا سنیں مصطفیٰ نے جو کہا اس کو نبھانا ہوگا مصطفیٰ مصطفیٰ نے جو کہا اس کو نبھانا ہوگا رائے معبود رائے معبود میں سر اپنا کٹانا ہوگا رائے معبود میں سر اپنا کٹانا ہوگا کربلا جا کے کربلا جا کے حسین ابن علی نے یہ کہا کربلا جا کے حسین ابن علی نے یہ کہا کیا سر کٹا سر کٹا سر کٹا سر کٹا کر مجھے اسلام بچانا ہوگا سر کٹا کر مجھے اسلام بچانا ہوگا سر کٹا سر کٹا کر مجھے اسلام بچانا ہوگا سر کٹا کر مجھے اسلام بچانا ہوگا ابھی بھی میری سوئی وہی کھڑی ہے اما یہ پرسہ شیخ ہے قسم قدا کی اگر یہ اعلان میں نے اپنے علاقوں میں کیا ہوتا نا تو اتنی دیر مجھے نہیں لگتی وہ دیوانیں کھڑے ہو جاتے اور ایک نہیں انیک یہاں آ جاتے لیکن یہ پرسہ شیخ والے ہیں اما اتنی دیر لگ رہی ہے آپ کو ہے آنے میں اللہ آپ کے دل میں محبت پیدا فرمائے تاکہ آپ کھڑے ہو جائیں اور یہاں تک حاضر آئیں زیادہ بڑی رقم نہیں ہے میرے دیوانوں ایک چاون دیکھو دیکھ کر تو دیکھو کئی ایک چاون اس در سے آپ کو ملے گا میرا ایمان ہے میرا عقیدہ ہے محبت کے ساتھ بولیں یا رسول اللہ اور محبت سے بولیں یا رسول اللہ یہ گھر کی چیف منسٹر لوگ بھی یہاں تشریف رکھ رہی ہیں گھر کے جو چیف منسٹر ہیں وہ بھی یہاں تشریف رکھتی ہیں ڈی ایم صاحب جن کے پاس کنجی ہوتی ہے کنجی یہ زیادہ تر اس ولی کی بارگاہ میں بھاگتی ہیں ہاں ان کی ہی منتیں زیادہ ہوتی ہیں ولی کی بارگاہ میں میری ماں بہنوں میں بھی کوئی عصہ ہے جو اس ولی کے گھر میں تعمیر میں حصہ لینے کے لیے ایک کیاون سو روپے کا میں نے اعلان کیا ہے زیادہ بڑی رقم نہیں ہے کئی ایک کیاون کے آپ زیور پہن ڈالتی ہیں کام نہیں آئے گی بھوئے زیور کئی ایک کیاون کے آپ کپڑے سلوا لیتے ہیں لیکن وہ کپڑے بھی آپ کے کام نہیں آنے والا وہ ایک کیاون سو روپیاں اللہ کے ولی کے دھر میں اگر آپ دے دیں گی تو آپ کے یہاں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی اس کا عذر ملے گا اب دیکھنا یہ ہے کہ کون ایسی میری ماں بہنیں ہیں یا اس نوجوان میں کون ایسا شخص ہے جو کھڑا پہلے آتا ہے اور اعلان کرواتا ہے پھر چار مصرے آپ تک پہنچاتا ہوں آپ کی مرضی ہے یہ آخری اعلان ہے اس کے بعد پھر میں چم کر دوں گا آخری اعلان تیسرا چار چوٹمیسرا آپ تک پہنچاتا ہوں اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ حصہ میری ماں بہنوں کے دامن میں جا رہا ہے یا آپ کے حصے میں جا رہا ہے چار مصرے آپ تک اور پہنچاتا ہوں نہرا کے بولیں یا رسول اللہ میری ماں بہنیں یہاں تک نہیں آسکتی لیکن تیسی چھوٹی بچی سے بھیج کر کہہ روا سکتی ہیں کہ جائیے میرے نام سے بول دیجئے کہ چاون سرکہ ہم دیں گے آج نہیں کئی دنوں کے بعد دس دن کے بعد ایک مہینے کے بعد دے سکتی ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ حصہ کس کے دامن میں جاتا ہے نہرا کے بولیں یا رسول اللہ سنیں وہ چار مصرے آپ تک اور پہنچاتا ہوں سمات کے لئے کہ پھل گلشن میں بہاروں سے لطافت مانگے کہ پھل گلشن میں بہاروں سے لطافت مانگے پھل گلشن میں بہاروں سے لطافت مانگے پیروی پیروی احمد مرسل کی شریعت مانگے پیروی احمد مرسل کی شریعت مانگے پیروی احمد مرسل کی شریعت مانگے اور جس کو سرکار دعا لم سے معبت ہی نہیں جس کو سرکار دعا لم سے معبت ہی نہیں اس کو کیا حق اس کو کیا حق اس کو کیا حق ہے کی اللہ ہے سے جنت مانگے اس کو کیا حق ہے کی اللہ ہے سے جنت مانگے اس کو کیا حق ہے کی اللہ ہے سے جنت مانگے اس کو کیا حق ہے کی اللہ ہے سے جنت مانگے مجھے ان سے لینا ہے وہ باہر سبحان اللہ ماشاء اللہ مولانا سعید اللہ صاحب قبلہ نے پانچ ہزار سو روپے کا اعلان کروا دیا ہے اور انشاءاللہ پیسہ بھی بہت جلد مل جائے ہیں باہر سے بھیج رہے ہیں آپ یہاں بیٹ کریے دے رہے ہیں یہاں سرکاری لوگ بھی ہیں آپ پرائی بیٹ والے تو خیر نہیں کر سکتے لیکن سرکاری والے نیچے بھی تشریف رکھتے ہیں اوپر بھی رکھتے ہیں اگر ایک لاکھ میں سے تھوڑا سا نکل جائے گا تو فرق نہیں پڑے گا دیکھئے ایک شکت ہوا ہے وہ بھی لیکن بندہ یہاں موجود ہیں یہ کمیڈی والوں دس کا چلدر ختم گے گا تمہارا تو کیا کرنے گھٹکا کھانے کے لیے بجا کے رکھا ہے چار مسئلے اور پڑھوں یہاں تک آوگے محبت کے ساتھ بولو یا رسول اللہ اور محبت سے بولے یہاں رسول اللہ سنہیںργے بعد میں سے پڑھ کرتے تھا جب لوگ پڑھنے لگے تو میں نے چھوڑ دیا پڑھنا چار میں سے çek چھوڑا ہے کل کی چوابا tranھا بات کل کی چوابات کل کی چوابات کم کی چوابات اسی وقت ولی ہائیں گے recent conference no کل کی کی چوابات کل کی چابات کل کی کیا باتیں اسی وقت ولی آئیں گے تم بلاؤ گے تو ولیوں کے ولی آئیں گے تم بلاؤ گے تو ولیوں کے ولی آئیں گے پڑھ کے گا بات سے پڑھ کے گا بات سے دلاور کا قصیدہ دیکھو پڑھ کے گا بات سے دلاور کا قصیدہ دیکھو پڑھ کے گا بات سے دلاور کا قصیدہ دیکھو موسکراتے 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 ہوئے جنت سے علی ہی آئیں گے موسکراتے ہوئے جنت سے علی ہی آئیں گے موسکراتے ہوئے جنت سے علی ہی آئیں گے اللہ خیر کرے اللہ آپ کے دل میں محبت پیدا فرمائے تاکہ آپ کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو اور آپ کھڑے ہو جائیں ایک چاون سو روپے زیادہ بڑی رقم نہیں ہے میرے بھائی آج کل کے دور میں ایک چاون سو روپے بہت بڑی بات نہیں ہے ایک چاون سو روپے کے تو آپ اپنے سوٹ کو پورا نہیں کر پاتے تو ایک چاون سو کی بولی ہے چار مشرے اب تک اور پہنچاتا ہوں اب دیکھنا یہ ہے میری ماں بھائیں بھی سن رہی ہیں اگر ان کے بھی دلوں میں محبت پیدا فرمائے سبحان اللہ ماشاء اللہ ہمارے مولانا عزداللہ صاحب قبلہ کے بڑے بھائی برادر کبیر دس ہزار ایک سو روپے کا انہوں نے علاقہ نعرے تکبیر نعرے رسالت یا رسول اللہ علماء اکرام کو بڑا کمزور سمجھتے ہیں نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت چچا ہمیں امید بھی تھی مجمع سے کوئی بڑھائی اٹھے گا ہمیں امید بھی تھی کہ مجمع سے کوئی بڑھائی اٹھے گا ان نوجوانوں کو تو گھٹکا کھانے سے فرصت ہی نہیں ہے پانچ ہزار کیون دیں گے کہاں سے اماں شرم کرو باپ ہو کر بچارہ کہاں سے دے گا لیکن انہوں نے اعلان کروا دیا کہ کیون سر پر ہم دیتے ہیں اب دیکھتا ہوں کہ کون ایسا شخص ہے جو کربلا کے امام حسین کے نام پہ چار مشرے آپ تک پہنچاتا ہوں اور چچا کی جولیدار بننے کیلئے تیار ہے زیادہ نہیں پانچ ہزار ایک سو جسے ایک کامل سو روپیا کہا جاتا ہے پھر چار مشرے آپ تک پہنچا ہوں ماشاءاللہ 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 نارے تکبیر اللہ اکبر پروردگار حضرت کی والدہ کو کربٹ کربٹ جنمی تصدیب بنا فرمائے آمین بحبت کے ساتھ آمین کو پیسے نہیں لگیں گے آمین دے تو نہیں دیو آمین کہنے میں بھی کنجوسی کر رہے ہیں حضرت نے اپنی والدہ کے لیے اکیاون سو روپیا کا اعلان کروایا ہے محبت کے ساتھ بولیں یا رسول اللہ ہاتھ ہے آپ کے پاس موٹا لوہ بہت دیر میں گرم ہوتا ہے دی بے دی میں ہوں گا یہ لیکن اسٹیز والوں کو میں مبارک بات پیش کروں گا ہمارا کبھیلہ لوگ کمزور سمجھتے ہیں دیکھ لو اب تک جتنا ہی اعلان ہوا ہے صرف ایک اعلان چھوڑ کر سارے اعلان ممبر سے ہوئے دس ہزار کا بھی اعلان ممبر سے ہوا دس ہزار ایک سو کا اکیاون سو کا دو اعلان ہوا وہ بھی ممبر سے ہوا اکیاون سو کا ایک ہی اعلان جو مجمع سے ہوا ہے اتنا بڑا مجمع کھڑا ہے اگر دو لوگ مل کے آپس میں کہیں ہم لوگ مل جاتے ہیں دے دیں گے تب بھی کئی لوگ کھڑے ہو جائیں گے چار مصرے آپ تک اور پہنچاتا ہوں اس کربلاک والوں کے نام پہ اگر دل میں ذرا سی محبت ہوگی مجھے یقین ہے تو آپ میں سے کوئی ایک شخص اور کھڑا ہوگا جو ایک کیاون سو روپے کا اعلان کرائے گا وہ چار مصرے آپ تک پہنچاتا ہوں سماعت کر لیں وہ چار مصرے اگر لگے تو دعاوں کا تعلیم کہ کفر کو پر چمیں سلام سے ڈر لگتا ہے کمیڈی والے اپنے دردہ سربہ نکال لے نا تُم ہاں دردہ سربہ تُم نکال لے نا اپنا پاکٹ میں سے باہر نکال لوں سنو سنو کہ کفر کو پر چمیں سلام سے ڈر لگتا ہے کفر کو پر چمیں سلام سے ڈر لگتا ہے کفر کو پر چمیں سلام سے ڈر لگتا ہے اس کو اپنے برے انجام سے ڈر لگتا ہے اس کو اپنے برے انجام سے ڈر لگتا ہے اشکیہ سامنے آتے ہوئے گھبراتے ہیں اشکیہ سامنے آتے ہوئے گھبراتے ہیں اشکیہ سامنے آتے ہوئے گھبراتے ہیں کیوں محمد عمران بھائی کی جانب سے ایک ٹالی مورنگ کا اعلان کر دیا ہے نارے تکبیر اللہ اکبر آپ مت بولیے سب ہم کر لیں گے نارے تکبیر نارے تکبیر نارے تکبیر نارے تکبیر اعلان ممبر سے ہے یہی لیچے سے اچھا ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے کہ کچھ تو گرمی پیدا ہوئی آپ کے اندر یہ ایک ٹالی مورنگ بالو ہے محمد عمران صاحب نے کس کے جانب سے محمد عمران امی ابو ہے پروردگار عمر میں برکت عطا فرمائے تا دیر تک ان کا سایہ آپ کے سر پر قائم و دائم رکھیں پروردگار آپ کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے آپ نے ایک اللہ کے ولی کے گھر کے لیے دیا ہے قسم خدا کی اس کا دیکھیں گے تو آپ اندازہ نہیں لگا سکتے اسی ولی کے در میں لوگ جاتے ہیں کیا کیا مانگتے ہیں اور اتنے بڑے مجمع میں صرف ایک شخص کھلا ہوا ایک کیاون سور پہ لے کر اب دیکھنا ہے دوسرا وہ کون شخص ہے جو کھڑا ہوتا ہے ماشاءاللہ نارے تکبیر نارے رسالت کیا نام آپ کا ہمارے محمد مونیر بھائی کی جانب سے انوار بھائی کے بڑے بھائی صدر جامعہ برکاتیہ بھی ہیں وہ ماشاءاللہ صدر صاحب ہیں تو ایک کیاونی سور پہ ہاں ہاں دیکھیں انوار بھائی ہوتے ہم کچھ اور کرتے اب انوار بھائی نہیں ہے تو کم سے کم ان کا بھی حصہ آپ ہی دے دیجئے اس میں پانچ اور بڑھا دیں بڑھا دیں نہیں اگر آپ محبت سے کہیے تو بڑھا دیا جائے ہم انوار بھائی سے سمجھ لیں گے انشاءاللہ اگر آپ کہیے تو ہم اس کو ڈس ہزار ایک سور پہ کر لیں کر لیں نارے تکبیر نارے رسالت محبت کے ساتھ بولو نارے تکبیر نارے رسالت ماشاءاللہ بہت محبت کرتے ہیں وہ وہ شخص اس سے بہت محبت کرتا ہے اور میں بھی انشاء دل و جان سے محبت کرتا ہوں انوار بھائی یہاں نہیں ہے لیکن ان کے بڑے بھائی نے دس ہزار ایک سور پہ اعلان کروایا محبت کے ساتھ اور ایک بار نارے لگا لیں نارے تکبیر نارے رسالت اگر ان کے ماباپ دنیا میں بہاہیات ہو تو پروردگار ان کا سایہ تعدیر تک قائم و دائم رکھے اگر نہیں ہیں تو جنت میں جنت الفردوس میں مقام عطا فرمائے اور ان کے کاروبار میں اور ان لوگوں کے عمر میں برکت عطا فرمائے محبت کے ساتھ بولیں نارے رسالت ماشاءاللہ دو لوگ ہو گئے دو لوگ ہوئے اب یہ کھڑے جو لوگ ہیں ان کے پاس کنگا لگا کسی سے چندہ ہی لے کے اعلان کروا دو آپس میں ہی دو چار لوگ چندہ کر کے اعلان کروا دو چار مصرے اور پڑھتا ہوں اب یہ آواز آنی چاہتے ہیں جو لوگ کھڑے ہیں زیادہ نہیں ہے میرے بھائی اکیون سو روپیہ ہے اچھا بہت زیادہ ہے اگر پانچ سو کہنا میں اکیون سو روپیہ تو اس کو سیدھے ایک دم مارا کر دیتے ہیں آدھا سے بھی آدھا ہو گیا پچیس سو روپیہ اب تو چھوٹا ہو گیا مصر اور کم کریں آپ میں سے کوئی اشارہ کر دیں کہ اس کو اور کم کر دیں میں کر دوں گا اتنا دے لیں گے آپ زور سے بولیں پچیس سو دے لیں گے انشاءاللہ اما کمیٹی والے کھلی پچیس سو پہ کون دے گا ہے کوئی مرد بجائی اس کمیٹی میں سے جو پچیس سو کا پہلا اعلان کروا دیں ہے چار مصرے اور پڑتا ہوں چار لوگ مل کے کروا دیں چار مصرے اور پڑتا ہوں تیار مدینہ جانا چاہتے ہیں آپ لہرہ کے بولیں یا رسول اللہ اور محبت سے بولیں یا رسول اللہ چار مصرے آپ تک اور پہنچاتا ہوں سنیں کہ آگئے رحمت کل جان مسیحہ ہو کر اب دیکھنا یہ ہے کتنے بڑے مجمع میں کون دیوانہ ہے اما ایک کیاون سو سے پچیس سو پہ میں آگیا ہوں اب اتنے بڑے مجمع میں کوئی تو ایک شخص اٹھے گا زیادہ نہیں دو ہی لوگ مجھے چاہئے پچیس سو روپے والے بس دو لوگ زیادہ نہیں سنیں وہ چار مصرے کہ آگئے آگئے رحمت کل جان مسیحہ ہو کر آگئے رحمت کل جان مسیحہ ہو کر نکلے پتھر کے سنم کابے سے رسوا ہو کر آپ دردہ سو پہ پاکٹ کے باہر نکال لیں اپنے ہاتھ میں یہاں تک پوچھنا دیئے اور اس میں سے کوئی بھی ایک شخص آئے گا جو پچیس سو کا اعلان کروائے گا سنیں وہ شیر کہ آگئے آگئے رحمت کل جان مسیحہ ہو کر نکلے پتھر آپ بھی دردہ سو پہ لے کے آ سکتے ہیں کھالی نہیں پہ فردہ تھوڑے ہے آپ لوگ بھی دردہ سو پہ لے کے آ سکتے ہیں ٹینشن نہیں لیے گا آ سکتے ہیں بھرپورے زیادت ہے آپ کو پچیس سو تو اپنی جگہ پہ ہے لیکن دس بیس پچاس جو بھی لانا چاہے وہ یہاں لا سکتے ہیں آپ اس کے لئے چھوٹ ہے لیکن وہ پچیس سو اپنی جگہ ہے محبت کے ساتھ اس چار مصروں کو سننے کے بعد دیکھتا ہوں کی کون دیوانہ ہے حضرت علی اسکر کے عشق میں ڈوب کر اور اپنے ہاتھ میں پیسہ لے کر یہاں تک آتا ہے سنیں وہ چار مصرے کہ آگئے آگئے رحمت کل جان مسیحہ ہو کر آگئے آگئے رحمت کل جان مسیحہ ہو کر نکلے پتھر نکلے پتھر کے سنم کعبے سے رسوا ہو کر نکلے پتھر کے سنم کعبے سے رسوا ہو کر خواہشِ باغے خواہشِ باغے جینا ہے تو مدینے چلیئے خواہشِ باغے جینا ہے تو مدینے چلیئے کیوں راستہ 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 خلد کو جاتا ہے مدینہ ہو کر راستہ راستہ خلد کو جاتا ہے مدینہ ہو کر راستہ راستہ خلد کو جاتا ہے مدینہ ہو کر راستہ راستہ خلد کو جاتا ہے مدینہ ہو کر آپ کو اچھا لگا؟ اچھا لگ رہا ہے؟ کتنے لوگوں کو اچھا لگ رہا ہے زور سے بولیں سبحان اللہ اور محبت سے بولیں یا رسول اللہ نبی کے نات کے شیر اور منقبت کے شیر آپ کو اچھا نہیں لگے گا تو کس کو لگے گا؟ وہ اٹھنگے پیجامے والے کو ان کو تو اچھا ہوں نہیں لگ سکتا ہے اب میں نات کا وہ مطلع پڑھتا ہوں اور مجھے اقین ہے کہ آپ سمجھے نہ سمجھے لگی پھر بھی سبحان اللہ بولیے گا یہ علماء اکرام بیٹھے ہیں مطلعے پر میرے خور کریں گے مجھے دعائے دیں وہ مطلع پڑھنے جا رہا سنیں گے جی دھر گئے میرے آقا کہ جی دھر گئے میرے آقا جی دھر گئے میرے آقا ادھر گئی دنیا مطلع سننے اس کلام کا عادی صاحب یہ سب یہاں ہوتا ہے ہو جائے گا کتنا ہے پانچ ہزار نارے تکبیر پانچ سو اچھا محبت کے ساتھ بولے نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت نارے رسالت نارے رسالت نارے رسالت لیکن اب مجھے یہ علم ہو گیا ہے کہ پرسہ سیکھ والوں کو یہ پچیس سو دو ہزار پندرہ سو اگارہ سو یہ مبارک پور نہیں ہے کہ احسان شاکیر تم اکی آون سو کا اعلان کراؤ گے تو مجمع کھڑا ہوکے کہے گا کہ احسان شاکیر آپ نے کم بولا ہے ایک لاکھ اکی آون لیئے مجھ سے میں وہ مبارک پور خیر آباد کو ذہن پر رکھے میں نے آپ تک پہنچا کیا تھا قسم با خدا بھی جھوٹ نہیں بولا ممبر میں کھڑا ہوں میں نے اکی آون سو کا اعلان کروایا تھا اکی آون ہزار کا لیکن ممبر مجمع سے ایک شخص کھڑا ہوتا کہتا ہے احسان بھئی آپ نے کم بولا ہے میں کہا کیوں کہا ایک لاکھ اکی آون ہزار میں دیتا ہوں یہ دیوانے تھے اب آپ دیکھیں اب میری ماں بہنے بیٹھی ہیں کوئی ضروری نہیں کہ آپ ہزار دیں پانسو دیں دو ہزار دیں اللہ کے ولی کا گھر بننے جا رہا ہے جو بھی آپ کے پاس ہے کوئی بھی دو ناوالک بچے وہاں چلے جائیں رومان لے کر وہ جو بھی دینا چاہتی ہوں گی دس بیس پچاس سو آپ ان سے لے گائے گا لیکن ایمانداری کے ساتھ بیٹا مرنہ ایک جلسے میں ایسا ہوا کئی لوگ گئے مجمع بہت بڑا تھا کئی لوگ گئے عورتوں کے مجمع میں اور اس میں سے واپس سب دو ہی تین آئے تھے باقی سب دہم ہوگئے تو ایسا نہیں ہونا دو ہی بچے جائیں اور ایمانداری کے ساتھ وہ رقم یہاں لے گئے اب آپ کو اختیار ہے چاہے سو روپیہ دو سو روپیہ پچاس روپیہ پانچ سو روپیہ جو دینا چاہیں آپ اس ممبر تک پہنچا سکتے ہیں آپ اپنے نام کو یہاں لکھوا سکتے ہیں بعد میں دے دیئے گا اب میں وہ مطلب کرتا ہوں سننے قسم خدا کی میرا وہ خوبصد مطلب سنے کہ جیدھر گئے میرے آقا ادھر گئی دنیا محبت کے ساتھ بول دے یا رسول اللہ کہ جیدھر گئے میرے اب تو میں نے آپ کو چھوٹ دیا ہے جو مرضی کرے میرے لیے نہیں میرے باپ کے لیے نہیں میرے بال بچوں کے لیے نہیں اللہ کے بلی کا گھر بنانے کے لیے جو دل کرے آپ یہاں لاکھے دے سکتے ہیں کہ جیدھر گئے میرے آقا ادھر گئی دنیا جیدھر گئے میرے آقا ادھر گئی دنیا محبت کے ساتھ بولے نارے تکبیل نارے رسالت امہ ہم اپنے مکان کو خدا کی نام سے کیا رہا ہے اور جس کے در پہ جا کر ہم یہ سب مانگتے ہیں اسی کا گھر بنانے کے لیے کنجوسی کر رہے ہیں اسی کا گھر بنانے کے لیے کنجوسی کر رہے ہیں مطلعہ مکمل نہیں ہو رہا میرا پھر پڑھتا ہوں سماتھ کر لیں کہ جیدھر گئے میرے آقا ادھر گئی دنیا جیدھر گئے میرے آقا ادھر گئی دنیا پرسا سیکھ والو احسان شاہ کی چھوٹا دعویٰ نہیں کرتا اس مطلعے کا رنگ اگر تمہیں دیکھنا ہو تو یوٹیوب اٹھا کر دیکھ لینا کہ اس مطلعے کا رنگ کیا تھا لیکن آج پرسا سیکھ میں اس مطلعے کو پڑھ کے دیکھتا ہوں کہ آپ کی مموری کہا تک کام کرتی ہے سنیں کہ جیدھر گئے میرے آقا ادھر گئی دنیا جیدھر گئے میرے آقا ادھر گئی دنیا جیدھر گئے جیدھر گئے میرے آقا ادھر گئی دنیا وہ جسے مقام 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 وہ جیدھر گئی مہر گئی دنیا وہ جس مقام ماشاءاللہ خدا نے گیارہ سر روپے دیا ہے نارے تکبیر دیوانیں ایسے بھی ہوتے ہیں دیکھر چلے جارہے ہیں نام تک نہیں بتا رہے قسم خدا کی ان کے کاروبار میں برکت نہ فرمائے عورتوں نے انچار کر دیا ہے ماشاءاللہ لیکن ابھی بھی کم ہے جتنی ماں بہنیں میری بیٹھی ہیں اگر ددہ سرکیہ دیتی ہوتی ددہ سرکیہ تم کئی ہزار روپے ہو گئے ہوتی ہیں کئی ہزار روپے لیکن پھر ایک بار جاؤ بیٹا ایک بار پھر جاؤ اسی گمشے کو لے کر پھر جاؤ ایک بار میری ماں بہنوں اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو زیوردہ بہن کئی بھی کی ہے یہ جان لیجئے جس میری ماں کو جس میری بہن کو جس میری بیٹی کو اگر جنتی زیور پہننا ہو تو آج وہ اپنا زیور ایک اللہ کے ولی کے گھر میں قربان کر دے احسان شاکر کا ایمان کہتا ہے کہ بیدان محشن جب بپا ہوگا قیامت کا وہ دن ہوگا تو اسے جنتی زیور پہنایا جائے گا لیکن خلوص دل کے ساتھ اس زیور کو جو آپ نے جسم میں پہن رکھا ہے سونے کا ہے چاندی کا ہے دل سے آپ اللہ کے ولی کے گھر کو بنانے کے لیے قربان کر دیں میرا ایمان ہے میرا عقیدہ ہے کہ اس کا حضر آپ کو بیدان محشر میں ملے گا محبت کے ساتھ بولیں یا رسول اللہ سنیں ایک عاشق کا وہ شیر سنیں جو شیر بہت بڑا شیر ہے آپ تک پہنچاتا ہوں سمات کر لیں کہ بسا ہے جب سے نگاہوں میں گمب دے خزرا اہلی ممبر کی دعاوں کا تعلیم میں وہ نہیں کہ صرف آپ سے بحث کرتا رہوں انشاءاللہ آپ کو شیر بھی سنا کر ہی جاؤں گا اور اپنا کام بھی کر کے جاؤں گا سنیں کہ بسا ہے جب سے نگاہوں میں گمب دے خزرا بسا ہے جب سے نگاہوں میں گمب دے خزرا بسا ہے جب سے نگاہوں میں گمب دے خزرا شکر خاتل کے غلب سپاہ مزرک آیا ہے ماشاءاللہ ماجد بھائی کی اہلیہ کی طرف سے پانچ سو رفیہ میرے لئے نہیں میرے باپ کے لئے نہیں یہ اللہ کے ولی کے گھر کے لئے محبت کے ساتھ بولیں یا رسول اللہ اور محبت سے بولیں یا رسول اللہ سنیں وہ شیر سنیں بسا ہے جب سے نگاہوں میں گم بدے خزرا بسا ہے جب سے نگاہوں میں بیٹا کیمرہ ہاتھ میں پیسہ بھی ہے ہاتھ میں ہے نا شیر مکمل ہو تو یہاں چلے آنا بسا ہے جب سے نگاہوں آپ کے پاس بھی ہے کچھ ایک ایک روپیا ہو تو وہی لے کے آؤ کم سے کم کچھ تو لے کے آؤ ادھر والے تو ماشاءاللہ ایک آت دو آ جا رہے ہیں باقی پاکر میں ہاتھ ڈال گئی سا بلچے ہیں کہ ماندر کی کہاں سے چلے آئے یہ کمیٹی والے کہاں ہیں کمیٹی میں کوئی ایسا مرد ہے جو پانچ سو روپی نوٹ مجھے دکھا ہے صاحبہ خاتون انوارالبھائی کی بیٹی کے جانب سے گیارہ سو روپی نائے تھے ہیں سبحاناللہ ماشاءاللہ کمیٹی میں کوئی ایسا نوجوان ہے جو پانچ سو کی نوٹ لے گیا ہے ہے نہیں ہے اللہ خیر کرے میرے بھائی سو روپی نوٹ ہے شیر مکمل ہو تم میرے ہاتھ میں لا کے دینا اور دیکھنا یہ ہے کہ کمیٹی کا کون ایسا شخص جو پہلے سور پہ لے گی آتا ہے نعرے تکبیر نعرے رسالت اب دیکھنا یہ ہے کہ کمیٹی کا کون شخص ہے جو پہلے سور پہ لے گی آتا ہے اس شیر پہ سنے کی بسا ہے جب سے نگاہوں میں گمبت خزرہ بسا ہے جب ایک بسا ہے کم سے کم ہی گیارہ تو ہونا چاہیے بھائی کمیٹی میں کتنے لوگ ہیں دو ہو گئے کتنے لوگ ہیں کمیٹی میں کچھ اندازہ ہے آپ کو کچھ تو بتا دیجئے میرے بھائی تین پندرہوں درہ لوگ ہیں کی نہیں پندرہ لوگ ہیں نا تو پندرہوں کو نہیں آنا ہے سریف جارہ کو آنا ہے تین ہو گئے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ کس کس کے نصیب میں ہے سنے کی بسا ہے جب ماشاءاللہ نعرے تک بھی ماشاءاللہ یہ اب عمر کا اندازہ نہیں چاہے ہماری ماں ہو بیٹی ہو بہن ہو نور فاطمہ نے پانچ سو روپے دیا ہے اللہ کے ولی کے گھر کے لیے پروردگار اس کو احمد علی بھائی بھگولیہ کے جانب سے پانچ سو روپے ملے ہیں سباناللہ دیکھیں کمیٹی والوں تین ہو گئے ہیں ایک گیارہ میں کتنے کم ہے آٹھ آپ بھی پورا کریے گا یہ جان لیجئے آٹھ لوگوں کو اور آنا جب شیر میرا مکمل ہو جائے سنے کی بسا ہے اگر یہ نہ پورا کر سکے تو کم سے کم آپ بھی لوگ کر دیجئے گا اور دا ہے بھائی اتنے لوگ بیٹھیں کوئی تو بورا کرے گا لیکن نوٹ یہ ہی ہونی چاہیے دس والی نہیں چاہیے بسا ہے جب سے نگاہوں میں گمبت خزرا بسا ہے جب سے نگاہوں میں گمبت خزرا بسا ہے جب سے بسا ہے جب سے نگاہوں میں گمبت خزرا قسم خدا کی نظر سے اتر گئی دنیا بسا ہے جب سے نگاہوں میں گمبت خزرا در سے ہو سب تین لوگ اس لیے کہ سات تین دس میرے حساب سے آٹھ نوٹ میرے ہاتھ میں ہے اندازہ بتا رہا ہوں لیکن آٹھ ہے تین آدمی اور ہیں جو اگیارہ مکمل کریں گے اب دیکھتا ہوگی کس کے نصیب میں ہے بیٹی ہیں انہوں نے پاس پاس روپے دیا ہے ماشاءاللہ نارے تکبیر اب کتنا بچا بھائی دو بچا ہے نا اتنے بڑی مجمع میں دو آدمی کوئی حسان نہیں جو سو سو روپے دے دے ایک شیر پڑھتا ہوں سنے ماشاءاللہ نارے تکبیر اب گنتی مت بتائیے گانے دیجئے گا پڑھئے حبت کے ساتھ بولے یا رسول اللہ ایک مصرہ اور پڑھتا ہوں تیار ہے آپ یہ علماء اکرام کی خاص توجہ کا تعلیق وہ شیر سنے تیار ہے زور سے بول دیں سبحان اللہ زور سے بولیں یا رسول اللہ قسم خدا کی بیرے نبی کا کرم دیکھیں یار کی بھٹک رہی تھی زلالت کی وادیوں میں مگر اب ادھر ادھر سے سو کی نوٹ آنی چاہیے سنے کی بھٹک رہی تھی زلالت کی وادیوں میں مگر بھٹک رہی تھی زلالت کی وادیوں میں مگر اب آپ دردہ سبحان لے گئے گا سو والا نہیں سو والا ادھر سے آگا ٹھیک ہے لیکن شیر جب مکمل ہو تو یہاں آ جائیے گا بھٹک رہی تھی زلالت کی وادیوں میں مگر بھٹک رہی تھی بھٹک رہی تھی بھٹک رہی تھی تھی زلالت کی بھٹک رہی تھی جو انہیں ہوا جو انہیں ہوا جو انہیں ہوا جو انہیں کا کرم تو سبر گئی دنیا ہوا جو انہیں کا کرم تو سبر گئی دنیا ماشاءاللہ وہ کہہ رہا تم جاؤ وہ کہہ رہا تم جاؤ تم ہی چلے بھٹا تم ہی رکھ دوئے اب وہ بہت میں آئیں گے پیسہ لے کے کہہ رہا تم جاؤ تم جاؤ پیسہ دینے میں کیا تکلیف ہے جب مجھے لینے میں کوئی تکلیف نہیں ہے تو آپ کو دینے میں کیا تکلیف ہوئے آپ دے سکتے ہیں اب دیکھیں کوئی رقم کا اعلان نہیں ہے جو جتنا دینا چاہے میں نے پہلے ہی بتا دیا ہے اللہ کے ولی کا گھر ہے اللہ کے ولی کا گھر ہے کم سے کم اتنا سوچ نہیں کھالی آپ کہ آپ اس در پہ جاتے ہیں تو کیا کیا مانگتے ہیں اور اس در سے ماشاءاللہ محمد ماشاءاللہ میں نے پانچ سو تو نہیں کہا تھا تم پانچ سو روپے لگ دے دیئے بتاؤ بھول کے تو نہیں دیا ماشاءاللہ اللہ برکت دے آپ کے کاروبار میں اب دیکھیں ایک مطلع پہتا ہوں جتنے لوگ امام حسین سے محبت کرتے ہیں ہاتھ کو اٹھا کے بولیں یا حسین اور محبت سے بولیں یا حسین اور محبت سے بولیں یا حسین اب جن جن حضرات کے دل میں کربلا والے اگر بسے ہوں گے تو ان کے پاس جو بھی ہوگا دس روپیہ بیس روپیہ پچاس روپیہ سو روپیہ وہ سب لے کر یہاں آئیں گے سنیں جذبہ شوق شہادت کو جگہ رکھا ہے محبت کے ساتھ بولیں یا رسول اللہ جذبہ شوق شہادت کو جگہ رکھا ہے 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 کربلا 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 والوں کو اس دل میں بسا رکھا ہے کربلا والوں کو اس دل میں بسا رکھا ہے کربلا والوں کو اس دل میں بسا رکھا ہے ہے وہ بھی دے جو نا میرے بھائی پھر آو گے ایک شیر پڑھوں قسم خدا کی وہ شیر سنیں اور میں نے شیر کو جہاں جہاں پڑھا ہے جو لوگ اس شخص کے ماننے والے ہیں نا انہوں نے ایک ہنگامہ برپا کیا تھا ایک ناروں کی گونج میں ایک عجب رنگ پیدا کیا تھا جو اس کے دیوانے تو جو ان کے ماننے والے تھے کون سنیں رب دے ہمت رب دے ہمت رب دے ہمت ہم سلمان زہری کی طرح کا روہے روہے زمین پہ آپ کا روزہ ہے بے مثال روہے روہے زمین پہ آپ کا روزہ ہے بے مثال روہے روہے زمین پہ آپ کا روہے زمین پہ آپ کا روہے زمین پہ آپ کا روزہ ہے بے مثال جنت 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 نبی کی گلیوں کا نقشہ ہے بے مثال اب شیر سنیں سن لو پہلے سلام میں نے کیوں پیش کیا جب دوسرا شیر پڑھوں گا اس کلام کا تب آپ کو سمجھ میں آئے گا اگل پلستی تمہیں میرا سلام ہے اگل پلستی تمہیں میرا سلام ہے اگل پلستی تمہیں میرا سلام ہے کیوں تیرے 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 ہر ایک بچوں کا جذبہ ہے بے مثال تیرے ہر ایک بچوں کا جذبہ ہے بے مثال اب ایک آخری شیر سلام کا سنیں اور آپ نے یوٹیوب کے ذریعے اخباروں کے ذریعے اسے دیکھا بھی ہوگا اسے پڑھا بھی ہوگا کیا کی توپوں کے سامنے بھی ہیں پتھر لیے ہوئے توپوں کے سامنے بھی ہیں پتھر لیے ہوئے توپوں کے سامنے بھی ہیں پتھر لیے ہوئے توپوں کے سامنے بھی ہیں توپوں کے سامنے بھی ہیں پتھر لیے ہوئے توپوں کے سامنے بھی ہیں پتھر لیے ہوئے گازہ کی ماں آپ کا بچہ ہے بے مثال گازہ کی ماں آپ کا بچہ ہے بے مثال گازہ کی ماں آپ کا بچہ ہے بے مثال روح نبی پہ آپ کا روزہ ہے بے مثال